مرسول اللہ الرحمن الرحیم مرسوس فہاد کے سانل میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بہت زبرز کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں آج میں بنا رہی ہوں فتاری سپیشل پوٹیٹو ایک ساموسا اس سے بنانے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے وہ دیکھ رہتے ہیں یہاں میں نے دو بڑے سائز کے آلو لیے ہیں انہیں بوائل کر کے میش کر لیا تھا دو عدد انڈے لیے ہیں انہیں بوائل کر کے کیوب کٹنگ میں کاٹ لیا ہے اس کی زردی میں نے ہٹا دی تھی آپ چاہیں تو زردی بھی لے لے لیکن ہٹا دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کوٹیو بے مرس لیے ون ٹیبل سپون نمک لے لیجی آپ لوگ از یو نیر زیرا لے لیا ہے ہم نے ون ٹیبل سپون بھر کر سابو دھنیا لیا ہے تھوڑا سا موٹا موٹا ایک چمچ لیا ہے یہ بھی ہرہ دھنیا لے لیا ہے اور ہری مرچے لے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے سموسا پٹی لے لیے اس کے ہم سموسے بنائیں گے تھوڑا سا میں نے آٹا لیا ہے اسے پانی میں تھوڑا سا حل کر لیا ہے اس کو ہم سموسے کو چپکانے کے لیے سے یوز کریں گے ٹرنگا کی مدد سے سے ہم یوز کریں گے چھوڑی اپنا بیٹر مکس کر لیتے ہیں اس میں میں ایک ڈال دوں گے جو باول کیے میں نے ایک ڈال دوں گے میں نے ایک ڈال دوں گے کے بعد زیرا سابو دھنیا کوٹا ہوا کوٹی بھی مرچ اور نمک ہرہ دھنیا اور ہری مرچ ہے ہرہ دھنیا اور ہری مرچ ہے اسے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے چونے جی میں نے یہاں پہ ایک سموسے پٹی لے لیا ہے اب اس میں ہی بیٹر ڈال دوں گے اپنا کوٹیٹو اور ایک کا جو بیٹر ہم نے زیار کیا ہے اس سموسے کو ہم شیر دے دیتے ہیں اس طریقے سے اس کو فول کریں اس طریقے سے اب جو میں نے ہاتے کا گھول بنایا تھا اس پہ لگا دوں گے تاکہ اچھے سے پریس ہو جائے اور چپک جائے اس کو فول کریں گے اب اس سموسے اس میں لگا لیں بہت سموسے کو کھلے نہیں فرائے کرتے ہیں اس طریقے سے سموسے اپنا ریڑی کر لیجے میں باقی سارے تمام سموسے بنا لوں گے پھر آپ لوگو دکھاتے ہیں اس طریقے سے تمام سموسے کو میں نے کر لیا ہے فرائے کر لیتے ہیں پھر آپ لوگو دکھاتے ہیں یہ زبردس سے پوٹیٹو ایک سموسا بن کر ریڑی ہے بہت ہی زبردس اور کرسپی سموسے ہیں ہے اسے آپ کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے ہمیں کیچپ کے ساتھ سرف کر رہی ہیں ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے اپنے رائے بتائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ